ہزاروں بچیاں مسلمانوں کی جہز کی لانت کی وجہ سے گھروں میں بن بیاہی بیٹھی ہوئی ہیں رات کی تنہائیوں میں اللہ کے حضور میں ان کے گھر معصو بہتے ہیں کہ غربت کے علاوہ ہمارا کیا قصور ہے کہ ہم گھروں میں بیٹھ کر بوڑی ہو رہی ہیں معاشرے میں رہنے والے کوئی ان کی فکر نہیں کر پا رہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ جہز میں بائیک مانگتے تھے ٹی وی مانگتے تھے کار مانگتے تھے اب تو حال یہ ہے لوگ جہز میں جہاز مانگنے لگے مطالبات بڑھ رہے ہیں ہرز کا پیٹ بڑھتا جا رہا ہے جہز کا مطالبہ بے اتفاق علماء حرام ہے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ جہز کا مطالبہ کریں لیکن اس جہز تلے کتنے جنازے اٹھ رہے ہیں کتنی بچیاں ایسی ہیں کہ جن کو ڈونیوں میں گھر سے رخصت کیا گیا مگر جہز کے مطالبے در مطالبے نے بل آخر ان کا جنازہ اور ان کا ڈولہ باپ کے گھر کے دروازے تک پہنچایا آپ پڑھئے میر تقی میر کتنا بڑا شاعر ہے اکلوتی بیٹی تھی جہز کا دماؤ تھا قرض لے کر بیٹی کو رخصت کیا شادی ہو گئی بیٹی رخصت ہو گئی لیکن قرض والے پریشان کرنے لگے بیٹی کو کہیں سے معلوم ہوا کہ باپ مقروض ہیں پریشان ہیں اندر ہی اندر وہ گھلنے لگی بیٹیوں کو جو محبت ماں باپ سے ہوتی ہے جو نازک رشنہ ہوتا ہے وہ اندر ہی اندر پریشان ہے گھل رہی ہے یہاں تک کہ بیماری بڑھنے لگی بیماری بڑھتے بڑھتے ایک دن اس درجے تک پہنچی کہ وہ بیٹی دنیا سے رخصت ہو گئی اب باپ کے دروازے پر بیٹی کا جنازہ آیا ہے باپ شاعر ہے نازک اور حساس دل رکھنے والا بیٹی کا جنازہ دیکھتا ہے اور یہ پردر شیر کہتا ہے اب آیا ہے خیال اے آرام جائیں اس نامرادی میں اب آیا ہے خیال اے آرام جائیں اس نامرادی میں کفن دینا تجھے بھولے تہم سامان شادی میں ایک چیز رہ گئی تھی جو ہم تیرے سامان شادی میں نہ دے سکے کفن بھی دے دیتے بات مکمل ہو جاتی ایسے زخمی دل باپوں کا رنج کون سمجھ سکتا ہے کیا ہم اس دکھ درد کو سمجھے بغیر مسلمان کہلانے کے حق دار ہو سکتے ہیں knowledge park the creative school school for quality and innovative education کریں ایک بہتر کل کی شروع آج سے sky sunshine school step towards better future noble public school اسراف اور فضول خرچی جو ہمارے سماج کرنا سور ہے کیوں ہم آواز نہیں لگاتے اس کے خلاف کیوں ہم عملی نمونہ نہیں پیش کرتے اس کے خلاف کہنے کی یہ بات ہے کہ ملت غریب ہے لیکن لاکھوں لاکھ روپیہ پانی کی طرح شادی بیعہ کی تقریبات میں لٹایا جا رہا ہے بہایا جا رہا ہے میرے بھائیو اللہ کے پاک رسول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا کیسا صاف شفاف نظام عطا کیا کوئی پیچیدگی نہیں کوئی خلل نہیں کوئی الجھاؤ نہیں کسی طرح کا کوئی اسراف نہیں ایسا صاف سترہ نظام کہ جس کی خوبصورتی دوسروں کے دلوں کو مح لینے والی ہے لیکن اس خوبصورتی کو ہم نے رسم و رواج کے ذریعے بدنما بنا دیا ہم نے اسلام کی صاف شفاف تعلیمات کو کھلوار بنا دیا ہم اپنے عمل کے ذریعے لوگوں کو اللہ کے دین سے قریب کیا کرتے ہیں ہماری بدعملی کے نتیجے میں قریب آنے والے بھی دور جانے ہیں ایک انگریش شخص جو یورپ میں رہ رہا تھا اس کے دل میں اسلام کی طرف دائیہ پیدا ہوا کچھ جھکاؤ پیدا ہوا خود بخود ایک کیفیت پیدا ہوئی اس نے چاہا کہ اسلام کے بارے میں معلومات لے اس نے کتابیں خریدی پڑھا متاثر ہوا اور کتابیں خریدنی تھی پیسے نہیں تھے اس نے اپنی کار بیج دی اور اس پیسے سے کتابیں خریدی پڑھتا رہا یہاں تک کہ مسلمان ہو گیا پھر اللہ نے اس کو اسعد دی کشادگی دی وہ مختلف مسلم ملکوں کے دورے پر نکلا ہندوستان بھی آیا مشرق اسلام کا دورہ اس نے کیا پھر اپنا سفر نامہ لکھا اس سفر نامے کے مقدمے میں اس نو مسلم انگریز نے بات لکھی ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اس نے یہ لکھا کہ جب میرے دل میں اسلام کی طرف رغبت پیدا ہوئی تو میں نے اپنی کار بیچی اور ایمان خریدا لیکن جب میں نے مسلمانوں کو قریب سے دیکھا تو میرے دل سے یہ آواز آئی کہ تُو نے کار بیچ کر ایمان خریدا اور مسلمان اپنے اپنے ایمان بیچ کر کاریں خرید رہے ہیں یہ ہے ہمارا وہ سوے عمل جو لوگوں کو وحشت زیادہ کرے گا جو لوگوں کو دور کرے گا ہم اسلام کے دائی بنیں زمان سے نہیں اپنے عمل سے ہم بتائیں کہ روح زمین پر مسلمان کے جینے کا رنگ دھم کیا ہوتا ہے اس کے اخلاق کیا ہوتے ہیں اس کا کرنار کیا ہوتا ہے اس کی زندگی کا طرز کیا ہوتا ہے وہ کس طرح کائنات میں خوشیاں باٹتا ہے وہ کس طرح روح زمین پر اللہ کا بندہ اور محمد عربی کا غلام بن کر جیتا ہے ہمیں بتانا ہوگا کہ ہم ہم کو جو تعلیم دی گئی ہم اس تعلیم پر کار بن ہیں ہم اس تعلیم کے پیچھے چل رہے ہیں مسلم پر صلی اللہ بورد یہ اعلان کرتا ہے کہ مسلمانوں شریعت پر رضاکارانہ عمل کا مزاج خود بناو تحفظ شریعت کا صرف یہ پہلو نہیں ہے کہ ہم عرباب اقتدار سے کہیں کہ آپ ہماری شریعت میں مداخلت نہ کریں تحفظ شریعت کا یہ پہلو اس سے زیادہ اہم ہے کہ او مسلمانو تم خود اللہ کی شریعت کو اپنے قدم تلے نہ رہن دو تم اللہ کے احکامات کا کھلواؤ اور مزاق نہ بناو مسلم پر صلی اللہ بورٹ کے یہ تین کام ہیں وحدت و اجتماعیت اصلاح ملت تحفظ شریعت آئیے کہ آپ بھی اس کاروہ کا حصہ بن جائیں